السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ادارے کا نام ادارہ شمس المقاتب ہے اور اس ادارے میں ہم آن لائن کام کرتے ہیں کوئی فیزیکل ادارہ نہیں ہے ہمارا آن لائن ہم الحمدللہ دینی اعتبار سے جتنی بھی چیزیں ہیں سب پڑھانے والے اساتذہ اور معلمات ہمارے پاس موجود ہیں مرد حضرات کے لئے ہم اساتذہ کا انتخاب کرتے ہیں خواتین پڑھنے والی آتی ہیں تو ان کے لئے معلمات کا انتظام کیا جاتا ہے اور جو بھی چیز آپ کو پڑھنی ہوں ہمارے پاس اس کے لئے ہم نے کم سے کم وقت ایک دن کا بیس منٹ تے کیا ہے اور اتوار کے دن ہم چھٹی کرتے ہیں یہ بیس منٹ دن میں آپ کون سے دیں گے یہ آپ اپنے معلم یا معلمہ سے مل کر فریقین کی باہمی رضا مندی سے تے کریں گے اگر بیس منٹ آپ ہمارے لیتے ہیں اور ہم سے کوئی کورس کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے تجوید کا حفظ کا ناظرے کا درس نظامی کا درس نظامی کی کسی کتاب کا تو آپ کو اس کی ماہنا فیس چھ ہدا روپے ادا کرنی پڑے گی ہمارا ادارہ ہر کورس کے اختتام پر اور اسی طرح درس نظامی کر رہے ہیں تو ہر کتاب کی اختتام پر اونلین سند کا اجرابی کرتا ہے اگر سند آپ کو صرف ڈیزائن کروانی ہے تو اس کا معافضہ سو روپے ہے اور اگر سند آپ کو اندرون پاکستان کا ہی منگوانی ہے اپنے گھر پر تو اس کا معافضہ پانس سو روپے لیا جاتا ہے اور اس میں پھر پرنٹ ہے ڈیزائننگ ہے اور ڈاکھر اچھے یہ سارا نکال کر ہم وہ سند آپ کے گھر تک پہنچاتے ہیں ہماری یہ جو سند ہے یہ کسی بڑے ادارے سے کسی بڑے عالمی ادارے سے منسلک نہیں ہے لہذا یہ صرف ہماری طرف سے ایک اعتماد کی صورت ہے اور آپ کیلئے ایک ریکارڈ میں رکھنے کی سہولت ہے کہ ہاں بھائی میں نے یہ کورس کر لیا ہے آپ کسی کو بتا سکتے ہیں اس سند کے بحاف پر آپ کسی ادارے میں آپ کو داخلہ مل جائے کہیں آپ کو ترقی مل جائے ایسی کوئی صورت نہیں ہے فیلحال اگر مستقبل میں اس کی کوئی صورتحال ہوئی تو وہ ایک الگ بات ہے پورا درسی نظامی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اور صرف چھے ہزار روپے ماہ نہ افوڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو روزہ نہ بیس منٹ سبق پڑھایا جائے گا درسی نظامی کے اندر آٹھ دس جو فنون ہیں صرف نہو منطق بلاغت فقہ فقہ حدیث اور قرآن کریم کی تفسیر وغیرہ تو وہ ہم ایک ایک فن کر کے آپ کو پڑھائیں گے یعنی پہلے آپ کو صرف کی کتابیں پڑھائی جائیں گی اس کے بعد آپ کو نہو کی کتابیں پڑھائی جائیں گی ان کے مکمل کر لینے کے بعد آپ کو فقہ کی کتابیں پڑھائی جائیں گی اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو پڑھائی جائے گا لیکن آپ کو روزہ نہ بیس منٹ سبق دیا جائے گا اس کے اندر معلم آپ سے رابطہ کریں گے آن لائن کول کی جائے گی آپ کو اگر آپ دونوں کی سہولت ہوگی تو ویڈیو کول پر کر سکتے ہیں سہولت نہ ہو تو پھر صرف آوڈیو کول ہو سکتی ہے لیکن سبق آپ کو ریکارڈڈ صورت میں نہیں دیا جائے گا معلم آپ کو روزہ نہ کی بنیاد پر وقت دیا کریں گے انشاءاللہ اس تیش شدہ وقت میں آپ کو اپنا وہ سبق پڑھنا پڑے گا لیکن اگر آپ کو مالی مسائل کا شکار نہیں ہے آپ کے پاس مالی سہولت موجود ہے الحمدللہ تو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں مناسب یہ ہے کہ پورا درسی نظامی کرنے کے لیے آپ روزہ نہ کم از کم چار سبق اپنے زمین میں لیں اس کی فیس آپ کو فیس سبق چھ ہزار روپے کے اعتبار سے چار سبق کی فیس چوبئس ہزار روپے ادا کرنی پڑے گئے آپ مثلا کہتا ہے کہ میں تین سبق افورٹ کر سکتا ہوں اٹھارہ ہزار روپے مہینہ دے سکتا ہوں تو آپ کو تین سبق شروع کر دی جائیں گے اگر آپ دو سبق افورٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو دو سبق پڑھا دی جائیں گے ایک ہی سبق افورڈ کر سکتے ہیں تو ایک ہی سبق لے کے چلیں اگر آپ چار سبق افورڈ کر سکتے ہیں یا تین یا دو تو آپ کو الگ الگ فنون ایک ساتھ شروع کرا دی جائیں گے یعنی ایک سبق میں ایک بیس منٹ میں آپ کو ایک معلم صرف پڑھائیں گے اور دوسرے بیس منٹ میں آپ کو دوسرے معلم یا وہی پہلے والے معلم آپ کو نہو پڑھائیں گے اگر چار سبق ہوں گے تو تیسرے سبق میں آپ کو فقہ پڑھائی جائے گی تو دیکھیں یہ کوئی ایسا ادارہ تو ہے نہیں کہ جہاں سب کے سب ایک ساتھ آتے ہوں اساتھ بھی ایک ساتھ آتے ہوں یہاں تو آپ آ رہے ہیں بیس منٹ دے رہے ہیں اپنی صلاحیت اور شوق کی بنیاد پر سیکھ رہے ہیں اب آپ میں سے ہر ایک کی ہر انسان کی صلاحیت اللہ تعالی نے مختلف رکھی ہے تو کوئی کسی چیز کو جلدی سمجھ جاتا ہے کسی کو دیر لگتی ہے ایک کتاب ہے ایک ذہین آدمی اس کتاب کو بیس دن میں مکمل کر لے گا دوسرے کو دو مہینے لگیں گے کوئی اور اسی کتاب کو چار مہینے میں مکمل کرے گا تو یہ تو آپ کے لئے اور زیادہ سہولت والی اچھی چیز ہو گئی کہ آپ کی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے دورانیاں ہیں آپ کو کوئی ٹینشن اور فکر کی بات نہیں ہے کہ اتنی مدت میں آپ کو یہ کتاب ختم کرنی ہے تو پھر یہ ہوگا نقصان اس کا یہ ہوگا کہ سمجھ میں آئے نہ آئے معلم آپ کو اگلا سبق دے دیا کرے گا ایسا نہیں ہوگا معلم جب تک یہ دیکھے گا کہ آپ پچھلے سبق کو کور نہیں کر پائے ہیں آپ کو اگلا سبق نہیں دے گا درسین ادامی پڑھنے والوں کے لئے ہم یہ کہیں گے کہ وہ معلم کے پاس سبق پڑھنے سے پہلے اپنی اس کتاب کو جو سبق ان کو پڑھنا ہے اس کو پہلے اس خود کھول کر دیکھ لیں چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے ایک دفعہ اس سبق کو کھول کر بیٹھیں گے آپ دس پندرہ منٹ بیس منٹ آپ کو معلم کو مثال کے طور پر سات بجے وقت دینا ہے آپ چھے بجے ساڑھے چھے بجے اس کتاب کو کھول کر بیٹھیں اور اس کا جائزہ لیتے رہیں غور کرنے کی کوشش کریں کہ جو آج کے بیس منٹ کا سبق ہے اس میں میں یہ پڑھوں گا تو اس میں سے مجھے پورا سمجھ میں نہیں آرہا یا آدھا سمجھ میں آرہا ہے آدھا نہیں آرہا یا ایک چیز سمجھ میں آگئی باقی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا یا سارا سمجھ میں آگیا ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی تو یہ تیجب آپ کر لیں گے انشاءاللہ پھر جب معلم آپ کو پڑھانے کیلئے آئیں گے اپنے تیشدہ وقت میں تو آپ کو معلم کے ساتھ پڑھتے ہوئے نہ سستی کا شکار ہوں گے آپ نہ بوریت کا شکار ہوں گے نہ آپ کو نیند آئے گی نہ آپ کا دھیان بٹے گا تو آپ پوری توجہ اسے سبق کو کشید کر کے سمجھ سکیں گے اس کے بعد میرا ایک مشورہ اور بھی ہوگا آپ کے لئے کہ معلم سے سبق پڑھ لینے کے بعد رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ یا اگر آپ کی سہولت سونے سے پہلے کی نہ ہو تو صبح صبح اٹھ کر یہ اور زیادہ بہتر ہے آپ اپنے اس پڑھے ہوئے سبق کو ایک دفعہ اور اچھی طرح دیکھ لیں جو معلم نے پڑھایا ہے اس کو اچھی طرح دھورا لیں ٹھیک ہے نا یعنی جو سبق آپ کو اس کو معلم سے پڑھنا ہے اس کو معلم کس سے پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ دیکھنا ہے معلم سے پڑھنے کے بعد ایک دفعہ دورانا ہے یہ اگر آپ کریں گے تو آپ کی کتاب انشاءاللہ بہت پختگی کے ساتھ مکمل ہوگی اور آپ کو لگے گا کہ آپ واقعی کچھ سیکھ رہے ہیں آپ کو مزہ آئے گا آپ کی دلچسپی برقرار رہے گی اور بہترین طریقہ بنیادی کتابوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو بیس منٹ معلم آپ کو دے رہا ہے اس میں کتاب آپ خود معلم کو پڑھ کر سنائیں اور معلم کو آپ بتائیں کہ اس کتاب میں مجھے یہ چیز یوں سمجھ میں آئی ہے معلم آپ کو صرف سنیں اور سننے کے بعد معلم اگر آپ سے کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کو سبق پورا سمجھ میں آ گیا آپ آگے پڑھیں تو آپ کے وہ بیس منٹ میں آپ اور سے در پڑھ لیں گے اگر معلم کو لگے گا کہ آپ نے صحیح نہیں سمجھا تو وہ آپ کو صحیح سمجھا دے گا یہ اتنا زبردست طریقہ ہے پڑھائی کرنے کا کہ آپ کے درس ندامی انشاءاللہ اس سے بہت عالی طریقے سے کبر ہو جائے گا فرض کر لیں کہ یہ دورانیہ بہت طویل ہے زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ شروع کر دیتے ہیں اور اس دوران اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے آپ کا وقت آ جاتا ہے آپ کی انتقال کا وقت آ جاتا ہے اور قیامت کے دن آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو قیامت کے دن انشاءاللہ ان لوگوں میں سے اٹھایا جائے گا جنہوں نے درس ندامی مکمل کیا تھا جنہوں نے قرآن اور حدیث کو مکمل طور پر دن ان تعلیم حاصل کی تھی امام غزالی رحمت اللہ علیہ امام رازی رحمت اللہ علیہ شاہ و علی اللہ محدیس دیلوی رحمت اللہ علیہ صحابہ اکرام رضوانوزہ علی مجمعین انبیاء اکرام یہ جتنے بھی علمی لوگ تھے ان سب کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا کیونکہ ہم نے اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لئے اپنی مصروف زندگی میں سے وقت نکالنا شروع کر دیا تھا اور ہم نے مکمل کرنے کا ارادہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہم کو بلالیا تو آپ کا حشر روز قیامت باعمل اور نیک علماء کرام میں ہوگا انشاءاللہ جن کو ہم علماء حق کہتے ہیں تو یہ تھی تفصیلات ادارہ شمس المقادب کے تحت ہر قسم کے کورسز کرنے کی اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں اگر ہے تو وہ آپ پوچھ لیں انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے جواب دیے جائے گا اور پوری تشفیق کروائی جائے گا